بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے یہاں پہ it's a fluid situation اور اسی طرح چلتا رہے گا اور جو بھی حکومت آتی ہے جائے میاں نواز شریف صاحب کی حکومت آئی تین دفاعی پہلے دن سے جناب یہاں پہ شور مچ جاتا تھا کہ میاں نواز شریف دی حکومت جڑی ہے نا اتن مینے دی کھیڑے تین مینے بعد جناب فارغ ہو جائے گی so it happens you know over a coheed and cigar over a drink یہ چلتا رہتا رات کو ڈرائنگ روز میں اور کئی حکومتیں گرتی ہیں کئی حکومتیں بنتی ہیں لیکن پہلے روز سے ہی جو بھی حکومت ہو چاہے میاں نواز شریف صاحب کی ہو چاہے جناب زرداری صاحب کی ہو چاہے میں نظیر صاحبہ کی ہو اور اسی طرح عمران خان صاحب کی حکومت بھی تین دن کی مہمان تھی اور پہلے روز سے کہا جا رہا تھا جناب کہ تین مہینے بعد تین دن بعد ایسے ہو جائے گا ویسے ہو جائے گا لیکن تین ساڑھے تین سال گزر گئے now probably we are going towards the election mode اور election mode کی طرف جانے والے ہیں اور انقریب ہو سکتا ہے جناب elections کی announcement ہو جائے اس لیے کہہ رہا ہوں elections کی announcement ہو جائے کہ ہو سکتا ہے چھے مہینے سال پہلے ہی elections announce ہو جائے اگر چھے مہینے سال پہلے elections announce ہو جاتے ہیں تو پھر کیا situation بن سکتی ہے پی ٹی آئی کے لیے ایک چیز ذرا ذہن میں ضرور رکھئے گا پی ٹی آئی والوں کی لیے کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی والوں کو ایک چیز ذرا ذہنشین کر لینی چاہیے اور وہ یہ ہے جناب کہ جو vote bank ہے میں اگر صرف اور صرف لاہور کی بات کروں اور trader کی بات کروں تو لاہور کے اندر جو vote bank ہے trader کا وہ ابھی تک intact ہے میہ محمد نواز شریف کے ساتھ اور میہ اور جو بھی کچھ ہو جائے ابھی تک وہ vote bank ٹوٹ نہیں سکا ایک بہت اچھے ہمارے پرانے دوست ہیں اور مسلم لیگ نون کے ساتھ بڑا عرصہ انہوں نے کام کیا اور ان کے analysis کرتے رہے اور جب مشرف صاحب کی حکومت آئی تو ان کو جناب اندر بھی کر دیا گیا مافی نامہ انہوں نے نہیں لکھا تھا لیکن پھر بھی وہ اندر رہے اور اس کے بعد کافی دیر کے بعد چھوٹے وہ بقول ان کے جناب یہ جو vote bank ہے یہ نہیں ٹوٹ سکتا جو trader کا ہے مسلم لیگ نون کا اور اگر کسی بھی کسی بھی پارٹی کو تھوڑا سا اگر اس کو nose down اس کی situation اگر آنی شروع ہوتی ہے یا آنی چاہیے analysis کے مطابق تو اس کو کم از کم دس سے پندنہ سے بیس سال تک کر سکتا چاہیے اور پھر جا کے حالات اس کے خراب ہو سکتے ہیں برنیویس میں آنی شروع ہوں میں آنی شروع ہوں جو کہ میرے ساتھ آج موجود ہے ہنہ پرویز بچ صاحبہ مسلم لیگ نون سے بہت قابل احترام میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں میرے ساتھ موجود ہے مسرد چیما صاحبہ ایک دیر فرنڈ اف مائن قابل احترام وہ بھی میرے ساتھ موجود ہے اور حسن مرتضی صاحب پیبلز پارٹی سے وہ بھی میرے ساتھ موجود ہے اگر سب کی اجازت ہو حسن صاحب تاڑی بھی مسرد بی بھی آپ کی بھی تو ای وڈ لائک تو سٹارٹ فرم ہنہ جی ہنہ why this ہوسٹائل ایٹیچوٹ ونس اگین بائی مریم بی بی obviously مریم بی بی کو جو بھی گائیڈ لائن ملتی ہے میرا تیس سال کا تجربہ یہ کہتا ہے جنرلزم کا کہ جو میاں نواز شریف صاحب سوچتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں وہ مریم بی بی کرتی ہیں لیکن why this ہوسٹائل ایٹیچوٹ ونس اگین نمبر ون نمبر ٹو ایک بہت قریبی ساتھی ہے میرا محمد نواز شریف صاحب کے ان کے ساتھ ہمیشہ دیکھے جاتے ہیں لندن میں ناصر بٹ صاحب وہ کہتے ہیں جناب کہ وہ ایک اور ویڈیو ریلیس کر دیں گے ارشد ملک کی مرہوم جج ارشد ملک کی کہ جہاں پہ وہ میرا محمد نواز شریف صاحب کے پاس آئے تھے اور انہوں نے کچھ گفتگو کی تھی what's happening with all these like you know ویڈیوز یہ دونوں چیزیں ذرا kindly ذرا explain کر دی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں which attitude اگر ہم اپنے بیانیاں کی بات کریں اگر ہم یہ کہیں کہ ووٹ کو عزت دو تو اس کو کہا جاتا ہے کہ attitude اگر وہ اپیل کرے عدالت میں کہ ہمارے پہ political victimization ہوئی ہے یا justice شوقت صدیقی کا بیان جو سب کے پاس موجود ہے وہ اس کی بات کریں یا کہیں کہ politically engineered ہمارے پہ cases بنائے گئے ہیں تو یہ attitude مجھے نہیں لگتا مجھے تو لگتا اپنی حق اور سچ کے لیے کھڑا ہونا بالکل صحیح attitude ہے اور آپ نے بالکل صحیح کا میاں صاحب کا بیانیاں میاں صاحب کا vote bank intact ہے صرف لاہور میں نہیں آپ نے سارے بائی elections میں میاں صاحب کے بیانیاں اور vote bank کو دیکھ لیا آپ نے contornment vote کے elections میں دیکھ لیا اور آپ انشاءاللہ آگے آنے والے elections میں بھی دیکھ لیں گے کہ صرف اور صرف پی ایم ایل این جو ہے وہ اس ملک کا future ہے جس میں میاں صاحب کا بیانیاں شباز شریف صاحب کی محنت ہے اور ان آٹا چینی چوروں کی چوروں کو ٹھگوں کو ہمارے پر مسلط کیا گیا تو ان کو لگتا ہے کہ اب ای وی ایم مشین کر کے ہم اگلی دھاندری کا پلان بنا لیں اور سیکنڈ پوچھنا چاہوں گی اور ریز بھی کرنا آپ اپنے پینل پہ کہ عمران خان صاحب کے تو ہم بڑے دعوے سنتے تھے این این چارے کیابنٹ کے لوگ جو آٹا چینی چور آٹ سو عرب کی چینی چوری کی چھے سو عرب کی آٹ چوری کی پان سو عرب کی عدویات چوری کی ان سب کے لیے انہوں نے ایک گورنمنٹ ریلیف آرڈننس ضرور تیار کیا اور دوسری طرف سے انہوں نے جو نیپ چیئرمنٹ صاحب ہیں ان کو ایکسٹینشن دینے کے لیے کیونکہ نیپ چیئرمنٹ کا بیان بھی چلانا جس پہ انہوں نے کہا تھا اس حکومت کے کیسز کھولوں گا تو حکومت گر جائے گی تو پلیز یہ گورنمنٹ ریلیف آرڈننس کے بارے میں ضرور ہمیں ہائلائٹ کریں کہ گورنمنٹ ریلیف آرڈننس یہ عمران خان صاحب جو ہے وہ کیوں آن کر رہے ہیں اور تیسری بات وہ بھی ایک بیان ضرور چلائیں جو علی امین گنڈا پر نے کہا کہ دس نوالوں کی جگہ نو نوالے کھالی تو ان کو یہ شرم نہیں آتی کہ آتا چور جو ہیں وہ چھے سو عرب روپے جو ہے وہ ضرور چوری کریں چینی چور آٹھ سو عرب روپے چوری کریں لیکن عوام جو ہے وہ دس نوالوں کی جگہ نو نوالے کالے سو چینی کے دانے ڈالنے کی جگہ نوے چینی کے دانے گن گن کے ڈالے اور شباز گل صاحب جو ہے یا مہنگائی نہیں ہے تو یہ بیانوں کو نظر روائز کریں تو اس وقت ٹائم ضرور ہے کہ یہ اپنی پولیسیز ریویو کریں کیونکہ سپورٹ سسٹم ختم ہونے والا ہے تو اس وقت پولیسیز کو ریویو کر لیں سپورٹ سسٹم سے کیا مراد آپ کی یہ آپ کو پتا ہے مجھے بھی پتا ہے بس آگے آگے دیکھتے کیا ہوتا ہے سپورٹ سسٹم ختم ہونے والا ہے تو اب جو ہے نا ان یہ بھی سارے جو ان کے آٹا چور ہیں کینی چور ہیں عدویات چور ہیں اچھا مجھے ایک ایک الیکٹرونک مشین کے بارے میں بتا دیں مجھے وہ بتا دیں کیا اور الیکشن کمیشن بھی سٹیک ہولڈر ہے اگر ہمیں لگتا ہے کہ ہم چوروں کو جو خود چور دروازے سے آئے ان کو کہہ دیں بھئی آپ ای وی ای ماشینز بناو ہم کبھی بھی نہیں دے سکتے پہلی چیز دوسری بات ہر جگہ بالٹ یہ تو عمران خان صاحب خود کہتے تھے کہ نائنٹی سیونٹی کے الیکشن جو سب سے شفاف تھے بہت سی ریزرویشن ہیں ہماری جو پوری نہیں ہو ریزرویشن جب کرنا پائلٹ پروجیکٹ ریزرویشن پہلی تو یہ ہے کہ سب سے بڑے چور اور ڈاکو ہیں ان کی لائیوی الیکٹرونک ووٹنگ مشین میں ہمارا لیک آف ٹرسٹ ہے ہم ان پہ مانتے ہی نہیں جو لوگ خود چور دروازے سے آئے ان کے الیکٹرونک ووشنگ مشین سے ہم نہیں مانتے دوسری بات الیکشن کمیشن نے جو ریز کی ہیں اشیوز اس کو بھی نہیں ہم مانتے اس کے بعد اگر ہیکنگ کر لی اگر ابھی آپ مجھے بتائیں کہ نادرہ کے سسٹم کو یہ کنٹرول نہیں کر سکتے کبھی نادرہ کا ریٹوار جو ہے نواز شریف صاحب کے نام پر سالسون نواز سائبہ پہ ان کو ہم ایوی مشین پہ ٹرسٹ کریں بلکل بھی نہیں کریں اچھے چلیں لی سالس ٹیس بی مسارت بی بی اس کو یہ ابریویشن دے رہی ہے اور سیکھنڈری وہ کہہ رہی ہے جناب کے ایکسٹینشن ناب کی جو ہے چیئرمن کی اس پہ بات کر رہی ہے اور ثردی شیئر تاکی آپ آٹا چینی اور جو سٹف ہے یہ صحیح کہ آپ واقعی اوڈینس اس لئے لائے کہ آپ کو ایک کور مل جائے اور جو جائے جائے میں جتنے بھی انہوں نے کوسٹن ریز کی ہیں میں ان کو آنسر کروں گی دیکھیں سب سے پہلے تو یہ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ گورنمنٹ ہماری ہے تو پورا ملک ہم چلا رہے ہیں تو پھر جس طرح سے یہ لوجک دے رہی ہیں اس کے تحت تو انہیں اس ملک کے کسی بھی سسٹم کو کسی بھی چیز کو یوز ہی نہیں کرنا چاہیے ان کو لگتا ہے کہ یہ ملک تب ٹھیک ہوگا تب سارے سسٹم ٹھیک ہوں گے جب یہ گوان کر رہے ہوں گے تو اسی لیے یہ کوسٹن کر رہی ہیں یہ بڑی ایک ان لوجیکل سی آرگومنٹ ہے کہ چونکہ ای وی ای 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 ان کے دور حکومت میں باندی ہو تو ہمیں اس پر ٹرسٹ نہیں ہے ٹرسٹ عوام نے جو جس طرح سے آپ لوگوں نے عوام کے ساتھ کیا جو جو کچھ آپ نے اس ملک کے ساتھ کیا وہ اس ملک کو بھی پتا ہے اور باہر کی دنیا کو بھی پتا ہے اور دوسری جو امپورٹنٹ چیز یہ کہ دیکھیں پوری دنیا میں جدید ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے لوگوں نے اپنے جتنے بھی سسٹم سے ان کو امپروف کیا تو یہ پتھروں کے غاروں میں رہنے کی باتیں صرف الیکشن سسٹم کے فیر اینڈ فری الیکشن سسٹم دے کے جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اور ان کو پتا ہے کہ ان کی پولیٹیکل ڈیتھ ہے اگر فیر فری ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہوتا ہے تو پھر اگلی دفعہ کس بیانیے کے ساتھ آئیں گے ابھی تو ایک طرح نہ بنا کے ایک ٹرک شیئر کر لیا ووٹ کو عزت دو اور بڑی زبردست پرفارمسز ہوئی وہاں پہ ووٹ کو عزت اس طرح سے ملنی ہے ووٹ کو عزت ملنی ہے سسٹم بنانے سے تگڑے قسم کے جو پوری جہاں پہ زبردست قسم کی ڈیموکرسی کے پریکٹسز ہوتی ہیں اس طرح کے سسٹم بنانے سے یہ ہمیں آلٹرنیٹیوز بتائیں یہ ہوگی یہ تو یہ رونے کا ایک بے تکہ سا ان کے پاس اس چیز کا کوئی جواب نہیں ہے اگلی جو امپورٹن چیز ہے وہ یہ کہ آرڈیننس کی بات کر لیتے ہیں آجی آرڈینس آرڈیننس کے اندر اگر یہ آپ کے لیے آنسر ہے ان کے لیے نہیں ہے ان کو ساری باتیں پتا لیکن ان یہ سمجھنے یہ اس وی بی نے تو وہی بولنا جو سکریپٹ اس کو ملا ہے بچاری سارے پولیٹیکل ورکرز کی شاید یہ مجبوری ہوتی ہے ادھر تھوڑی زیادہ مریم سختی کرتی ہے امپورٹن چیز کیا ہے مجھے یہ بتائیں آرڈیننس کو آپ نے پڑا ہوگا انہوں نے نہیں پڑا ہوگا کہ بھائی ہم تو نیب کو ایک طرح سے جو پروپر یہ کہتے ہیں کدھر ہے اکاؤنٹی بیلٹی اس اکاؤنٹی بیلٹی کے لیے ایک سپر فٹ ادارہ بنا رہے ہیں بھائی یہاں پہ باقی آپ کے جو ادارے ہیں مسارد بی بی I have a question for you I have a question for you مسارد بی بی one question I'm sorry I'm interrupting you but I have a question اگر آپ اس کو transparent بنا رہی ہیں ریمپ کے ادارے اور رانا مبشن صاحب میں نے کوئی personal attack نہیں کیا ان سے کوئی بات نہیں کی انہوں نے last shopie بھی میرے سے below the belt بات کی اور مجھے نہیں پتا تھا یہ shopie آ رہی ہے پر میں آپ کو کہہ رہی ہوں as a in the middle میں نے پڑھا میں نے کوئی personal attack نہیں کیا میں نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی میں آپ کی باری میں نہیں میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی اور مجھے پر کوئی سختیاں نہیں ہوتی اپنی سختیوں کو دیکھیں so میرے سے on the show make sure i'm not talking to you جی مبشن صاحب over to you آجیے اس سارا وقت یہی بات کرتی رہیں گی مبشن صاحب چلے چلے اس ایک تھوڑے سا ٹھڑڑا کر لیں آگے چلتے مجھے ذرا ایک چیز سمجھا دیئے مسالت بی بی آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ transparent بنانا چاہ رہے ہیں جناب یہاں پہ پورا نیاب کے سسٹم کو اس لیے آپ لوگ ordinance لے کے this is your plea but my point is کہ تین سال کے اندر اندر مجھے یہ بتا دیں کہ جو لوگ اندر رہے جن لوگوں نے اندر اندر رہے کے مجھے ڈک دیو نا نو بند کر دیو نا نو وہ ہو گیا ٹھیک ہے لیکن what is the outcome کوئی outcome نکلا آج تک کسی ایک case کا کوئی ایک دو case بتا دیجئے شیئر کر دیجئے مسارت بی بی دیکھیں میری باس سنے ordinance کے لانے کا پہلے تو میں explain کر دوں نا وجہ یہ ہے کہ outcome آپ نے overburden کر دیا ایک دارے کو ادھر چپڑاسی کا issue ہے کسی government employee کا issue ہے سیدھا نیاب میں اور you have taken care of that with this ordinance you have taken care of that آپ نے اس ordinance کے تحت آپ نے ان کو overburden جو overburden ایک منہ میں آپ ضرور complete کیجئے گا مسارت بی بی آپ نے اس ordinance کے تحت ان کو overburden جو ہوا ہوا تھا نیاب کا ادھارہ اس کو relief دے دیا but then again should we expect like something outcome to expect کریں ہم in the days to come مبشر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ FIA کا کیا کام FBR کا کیا کام ہے financial monitoring unit کا کیا کام ہے east recovery unit کا کیا کام انٹی corruption unit کا کام دیکھیں سارے ملک کے issues کو نیاب نے حل نہیں کرنا ہم نے نیاب کو specific کر دیا ہم نے نیاب کو public office holder and politicians کے لیے اس لیے کیا کہ جیسے آپ نے بڑا اچھا سوال کی ہے یہی تو ہمارا رونا ہے کہ جو وہاں پہ case جائے وہ substantial ہو اور اس کا پھر نتیجہ نکلے اور وہ time frame time limit کے والے کو بھی آپ نے دیکھنا ہے اور اس سارے environment کو بھی آپ نے چیک کرنا ہے تو میں دیکھتی ہوں آپ کا یارڈ وجہ کا شو کیسے ہوتا ہے سو ہم نے اس چیز کو زیادہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ میرے سے آپ اس چیز کے لیے اگری کریں گے کہ نہیں کہ آپ لیگ نون والے بھی پیپلز پارٹی والے بھی کئی بار حکومت کر چکے کئی سال کر چکے تین ڈیکٹ سے کر رہے حکومت سب باتیں ٹھیک ہیں but what took you so long like three years time to straighten up things of nap جی اور اس کو overburden جو آپ کو پہلے روز سے پتہ overburden عرصہ دیا پیپلز پارٹی کو تیس پینتی سال عرصہ دیا اور ان کو بھی میں نے تیس پینتی سال عرصہ دیا میں واپس آپ کے پاس آوں گا مسئلت بی بی آپ فکر نہ کریں آپ جتنا ٹائم کہیں گے آپ آپ کو دوں گا اور مجھے آپ کی باتوں سے ایسے لگتا ہے کہ آپ اگلے پانچ تک پیپلز پارٹی پنجاب میں کیا ہو گیا فزل آؤٹ کر گی کیوں وائی ویٹس ریزن دیکھیں جی پیپلز پارٹی جو ہے وہ ہوئی ہے کوئی دور آئے نہیں پیپلز پارٹی جو تھا پیپلز پارٹی کا مقام پنجاب کے اندر وہ نہیں رہ لیکن پیپلز پارٹی آج بھی موجود ہے ہم لوگ بی ایز بھی ہیں پنجاب سے کم ہے آپ کو یاد ہوگا بی بی کا ایک دور تھا جس پولیٹیکس میں آتے رہتے ہیں اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے اس سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پارٹی ختم ہوگی اور نظریات ہی جمعاتے ہوتی ہیں نظریات کمزور تو پڑ سکتے ختم نہیں ہو سکتے انشاءاللہ پیپلز پارٹی پھر بیتری کی طرف جا رہی ہے اور آنے والا الیکشن بھی انشاءاللہ تعالی ہم جیتیں گے اور جو آج جس طرح میری دونوں قابل خواتین تھیں اور اپس میں خواتین والے تانے دے رہی تھی وہ سن رہے تھے اس میں کچھ تو حقیقت ہے کچھ تو چیزیں ہیں جو ابھی ہینا بیوی نے کہا کہ آٹا چور اور چینی چور اور جہاں تک انہوں نے کوویٹ کے زمانے میں سینی ٹائزر اور ماس تک چوری کیے دی دیکھیں ایک ایلیگیشن لگانا حسن صاحب is very easy but can you come up with any solid evidence کہ کیسے کیے کہنا تو بڑا آسان ہوتا ہے کیسے چوری کیے نہیں میں بتاتا ہوں بھی اس سے کیا ہوگا کہ کمیشن کہتا ہے یہ آٹا چور ہے یہ جیمی چور ہے اور کیا 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 آپ نے آٹا چور وں سکون کیا ہوگا کہ اگر حسن صاحب مجھے تھوڑا سا ٹائم دے میں ایک منٹ جو اس کا جواب لے لوں مسارد بی بی سے مسارد بی بی ایسے ہی ہے ویری کوئی میں آپ کے پاس واپس آ رہو حسن صاحب تاڑے کو واپس آ رہی چھوٹا آنسر لیلو مسارد بی بی جناب کہ جتنے تفتیشی تھے چینج کر دیئے گئے حسن صاحب کہہ رہے تفتیشی چینج کر دیئے گئے اور وہاں پہ ریلیف دیا گیا جن لوگوں پہ ایلیگیشن ہیں جناب آٹا کے چینی کے کہ انہوں نے جناب اس میں گڑھ بڑھ کی ہے صرف اپنے مرضی کے تفتیشی لگا دی ہے صرف اس وجہ سے کہ حکومت نہ گر جائے ایسے ہی ہے میں واپس جاؤں گا دیکھیں میرا یہ ماننا ہے کہ جو رونہ دونہ پی ایم ایلین کا آہو بکا پیٹنا تماشا لگانا وہ تو سمجھ میں آتی ہے لیکن جہاں تک پیپس پارٹی کی اور پی ٹی آئی کی بات ہے دیکھیں ہم نے بھی اپنی پیفارمنس بتانی ہے پی ٹی آئی اور پیپس پارٹی نے باقی جس طرح سے یہ ہمیں چور کہتے ہیں کیا ہم ہیں یہ عوام ان کو جواب دیں گی اور یہ سرٹیفائیڈ کیا پینڈورا باکس کیا پاناما لیکس کچھ بھی نکلے گا یہ اس میں فرنٹ لائن پہ لیڈ کر رہے ہوں گے دونوں جماعتوں کے لیڈران آچھے چلیں جی احسن صاحب کمپلیٹ آپ ان کی زبان بھی سن رہے ہیں میں نے بڑے معذر بنداز میں بات بھی کی تھیں اور ان کی آپ زبان بھی سن رہے ہیں انہیں شرم نہیں آتی یہ ڈھوک کے نہیں مرتے پندورا باکس بھی پیپلز پارٹی کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں پندورا پیپرز بھی اس میں تو آپ لوگوں کے نام سیدھے سادھے ہیں آپ کے سملت کاروں کے نام ہیں اور آپ اس کا بھی پیپلز پارٹی پر ملپا ڈال رہے ہیں یار کوئی بے شرمی کی بھی ہاتھ ہوتی ہے آپ کے لیے ڈھوڑ مرنے کا مقام ہے آپ چوروں کے سر نہ ہو آپ پہ دیرون مالک پروپرٹی بنانے کا حزاب ہے فورن فنڈنگ کیس میں آپ اٹھاروی دفعہ سٹے لے چکے ہو آپ پھر کہ اس میں کیا کی ہے یہ بتائے نا آپ کے اتھنے شرب یار رانہ صاحب نے کہے مجھے یا تو بات کرنے دیں چلے چلے لیٹ حیسن صاحب بلیٹ بلتے ہیں کہ ہم ان کو چھپ کر جائیں گے بولو تسی سینہ چوڑا کر کر کہ چھوڑ پڑے ہے نیب میں تسی آگ رہے ہو کہ نیب چپڑاسی آگ کیس چلے گئے مجھے ایک کیس بتاتے کسی چپڑاسی کا موت ہے سوائے پولیٹیکل بکٹمائیزیشن کے آپ کا نیب کیا رہا ہے آپ نے ایک نیب کے چیئرمن کی ویڈیو آئی آپ ہمیشہ کہتے تھے کہ سٹیپ ڈاؤن کر جانا چاہیے جس پہ الزام لگے آپ نے اتنے امام دار ادارے کی ویڈیو آئی اور آپ نے اسے نہ سٹیپ ڈاؤن کیا نہ اس کی انکوائری کر وائی آپ کے فائی میں آپ کے وزراء کو چور کا آپ کو انہوں نے کہ یہ آٹا کھا گئے ہیں یہ چینی کھا گئے آپ کے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے اور آپ پھر سینہ چوڑا کر کہ یہ جو بھی چوری آئے گی ہم پاکستان میں موجود ہے نا آسر ولی زنداری صاحب بھی ہیں چرمن بلاول بھی ہیں عدی فری بھی ہیں ہم ساری بیٹھے ہوئے ہم تو بیرون میں کوئی نہیں یہ آپ جو ہم کو بیرون میں کوئی نہیں سارے پردر ہیں لیکن حسن صاحب حسن صاحب I have to go to Hina میرا Hina کی طرف جانا ایک چھوٹا جواب دے حسن صاحب ایک چھوٹا جواب دے دیو مسارت بی بی کہہ رہے تاڑے لوگ آن پھر جہ زیادہ بار کیوں نے حسن صاحب پوائنٹ ویری ویل ٹیکن ایک اور بریک کی طرف بریک میں واپس آتے اور گفتگو کا سلسلہ یہ سے شروع کریں گے حیرہ بی بی میرا کوششن یہ ہے کہ ناصر بڑ صاحب کا میں ذکر کیا تھا وہ کہہ رہے جناب کہ ارشد ملک صاحب کی ایک نئی ویڈیو میں سامنے لے کے آ جاؤں گا جو میاں نواز شیف صاحب سے ملے تھے ایک کنیا ویڈیو زہین تار جنی باہر دوسری بات کہ میں حسن مرتضی صاحب کی بات تو کنٹینیو کروں گی آپ نے ان سے کوششن پوچھا انہوں نے کہ کرونا فنڈ میں میں آپ کو بتاؤں کہ آڈیٹر جنرل کی ریپورٹ ہے جس میں پنجاب کرونا فنڈ میں پندرہ عرب فورٹی سکس کروڑ کی بزاپگیاں ثابت ہوئیں اور میں نے کچھ دن پہلے جب پنجاب اسیمڈی کا سیشن تھا تو میں نے یہ کوششن ریز کیا کہ ہمیں کرونا فنڈ میں ایک سپیشل ریپورٹ پنجاب اسیمڈی میں پیش کریں کیونکہ آڈیٹر جنرل کی ریپورٹ کے بعد جس میں پندرہ عرب فورٹی سکس کروڑ کی بزابطی کا پتہ چلا اس کے بعد ایک سپیشل ریپورٹ بنتی ہے تو یہ جو حسن صاحب نے کہ کرونا میں پیسے کھا لیے تو اس کا جواب یہ ہے ایک سوی ملازمین ہے اور ریپورٹ ہے کہ نیب کے ملازمین کی تعداد دیگر آئینی اداروں کی ملازمین سے زیادہ تو انیس سو ملازمین ابھی نیب کے ہیں اور نیب کا کام کیا ہے سوائے پولیٹیکل وقتمائزیشن کے کچھ نہیں اور جس طرح میں نے آپ کو یہ بات شروع میں بھی کی تھی نیب آرڈیننس میں نے اگزیکلی پورا 23 پیجز کا تھا اور میں نے پڑھا اس میں ایک یہ کہا کہ نیب چیئرمن کی ایکسٹینشن نیب چیئرمن نے کہا کہ میں حکومت کے کیسز نہیں کھول سکتا کیونکہ اگر میں حکومت کے کیسز کھول ہوں پہلی چیز دوسری بات آپ بتائیں کہ چینی جو چینی میں جو پیسے کھائے گئے وہ جو ایکنومک کمیٹی ہے اس کے ڈیسیجن ریویو نہیں ہو سکتے آٹا کی جو رونگ ڈیسیجن کی ہے اس کے ڈیسیجن ریویو نہیں ہو سکتے تو آپ کیوں آرڈیننس دے رہا آپ کیوں پاس کر رہے ہیں جب آپ کو پتا ہے کہ آپ نے اپنے لوگوں کو جو نرو دینا لیکن پوائنٹ ہے جو مجھے سمجھ آئی کل میں اس پہ شوک کیا مجھے جو لیکل ایکسپرٹ نے جو بات کی انہوں نے کہا جناب جب تک اس کا فیصلہ نہیں آئے گا جو انہوں نے کہا جب تک فیصلہ نہیں آئے گا جناب عدالت سے اس وقت تک جناب چیئرمن ہم اداروں کو مضبوط کریں اگر ایک بندے کی ایک 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 بندے تو آپ کیوں زد پہ آڑ گئے ہے کہ اسی کو ہم نے ایک ایک اس کا آنسر یہی ہے اس کا آنسر ہے نیاب نیازی گٹ جوڑ اس کا آنسر ہے نرو اس کا آنسر ہے گورنمن ریلیف آرڈننس عمران سوڑوں کو بچانے کے لیے آرڈنس سوڑ ہسن صاحب ہے ہنہ بی بی آپ پوائنٹ ہنہ بی بی کہ رہی ہے جناب کرونا دا فنڈ جیڑا ریپورٹ مانگ رہی ہے ہنہ بی بی کہ رہی ہے پندرہ ارب 48 کرو روپیز گڑبر ہوئی ہے 46 کرو اوکی گڑبر ہوئی ہے تسی ویری کوکلی تسی اپنی انپورٹ دے دو پھر میں سارت بی بی کو جا یہ پیننن ہوئی ہے جی اندوی کوئی دور آئی نہیں پوری قوم پتہ جی میں ارز کرنا جی کہ ہم آتے ہی اداروں کو بضبوط کرنے گے ہم اداروں میں سیاسی مداخل بند کر دیں گے میں کہتا جی جتنے ادارے اس دور میں کمزور ہوئے شاید ہی کسی دور میں ہوئے آپ اگر اینی طور پر ایکسٹینشن نہیں دے سکتے نیاب کے چیئرمن کو تو کیوں اس کے لئے آرڈیننس لاتے ہیں آپ سپنے مل کے اس نیاب کے چیئرمن کو لے کے آئے تھے ہم ہم اس نیاب کے چیئرمن کو بلکل لے گئے تھے لیکن ویڈیو آنے سے پہلے اس ہی چیئرمن نیاب نے کہا تھا کہ حکومت کی طرف ہے اور میں نے اگر احساب شروع کر دیا تو یہ حکومت قائم نہیں رہ سکتی چلو 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 ٹھیک اچھا رہنا میرا نہیں درست دی جیڑا آرڈیننس ہے وہ پڑ چکی ہیں انہیں اٹھائی صفح بھی داست دیتے ہیں آرڈینس بھی داست دیتے ہیں انہ نے کہا میں پڑھ ہے اس غلط الزام لائے کہ انہ نے نہیں پڑھ ہے ٹھیک ہے دوسرا مانو دوسرا چلو اچھی جی انہیں جواب دینی ہاں دیکھیں سب سے پہلے تو جو بھی آپ بات کر رہے تھے نا ویڈیو کی میں اس کے اوپر کومنٹ کر کے میں اس کے جواب کی طرف دیکھیں ان کی سیاست کا مطمع نظر یہ رہ گیا ہے کہ کسی بھی جب یہ پلٹیکل گراؤنڈز پہ فیل ہوئے انہوں نے ایک سو کالڈ پی ڈی ایم بنائی تھی وہ جب تباہ دے ہوئی اور پھر اس کے بعد کنیا گر جوڑ شروع پھر قومی ترانے بنے قومی تو نہیں ان کے پی ڈی ایم ترانے بنے اور پھر اس کا جو ریزلٹ نکلا دو بہن بھائی بنے تھے پھر جدا ہوئے اور پھر جو کچھ ہو رہے ایک منٹ اپنے لوگوں کی مطلب یہ منہ نہیں سمجھ جائی وہ آپ کو پتہ یہ جو آپ نے پڑھا ہے میڈیا پہ بھی چلا یہ بلکل نہیں ہونا چاہیے اور ویڈیو ویڈیو کی یہ جو پالٹکس ہے میرا خیال ہے کہ جو ڈرار ہیں ان کو خاصی مہنگی پڑے گی اگر انہوں نے بنا کے رکھی ہوئی ہیں تو ان کی بھی دو لوگوں کے پاس ہو سکتی ہے نا دیکھیں یہ تو اگر یہ نکالیں گے تو کوئی پاسیبل کہ کسی اور کی بھی آ سکتی ہے اب آجاتے ہم اس کے اوپر یہ جو محترمہ بتا رہی تھی کہ کوئی جی انہوں نے question کیا اس کا answer بھی ہم نے اس کے اندر explain کیا ہمارا جو نیب ordinance ہے دیکھیں بیروکرسی نے تین سال کچھ لوگوں نے genuine grounds genuine reasons کے اوپر اور کچھ نے جنہیں کام نہیں کرنا تھا بہانہ بنا کے جی اگر ہم یہ کریں گے تو نیب پکڑ لے گی اور بعد کسی حد تک اگر ہم اس کو نیوٹل ہو کے دیکھیں وہ ٹھیک بھی ہے مثلا میں آپ کو اس کی ایک ایک کالج کی بھی دوں گی اور اس کے جو کرونا کے دوران اگر ہم روز اور فالو کرتے جی مبشر بھائی تو ہمیں چھے چھے ماہ لگتے چیزیں باہر سے منگانے میں تو اس کے ساتھ آرڈٹ پیرا اس لیے لگا کہ وہ جو روٹ تھا جو پیٹرن تھا اس کو فالو کیے بغیر ہم نے چیزوں کے آرڈر پلیس کیے تھے اور اس کی ساری چیزیں ایکس پیڈیشن جس جس ادارے میں مانگی گئی ہائی کورٹ میں کچھ لوگ گئے تھے وہاں پہ بھی ہم نے اس چیز کو دیا اور کوئی ایک روپے کی بھی کرپشن ثابت نہیں ہوئی ہاں اس میں جو ایک چینجز تھی وہ کی گئی سپیڈی اس کے لیے ہمیں اس وقت تک اگر ہم سارے روٹس کو فالو کرتے تو بہت دیر ہو جاتی صرف یہ اس کا جواب ہے دوسری جہاں تک رہے گی بات دیکھیں اس ملک میں ہم نے اداروں کو بہتر کیا ہے جتنا کر سکتے تھے اسے مزید کریں گے ہم ریفارمز لے کے آ رہے ہیں جس پہ ان کی چیخیں نکل رہی ہیں ہم الیکشن ریفارمز کی بات کرتے تھے ہم کر رہے ہیں ہم نیب ریفارمز بھی ہم ہی کر رہے ہیں انہوں نے کیا تو یہ کرتے رہے ہیں ہم تو اس کو ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ بنانے کی ایفرٹ کریں جس میں ان کو شامل ہونا چاہیئے اگر یہ سچے ہے تو دوسری جہاں تک رہ گی بات ہم جو امینڈمنٹ لے کے آتے ہیں اس میں مزید یہ اپنے لوگ بھی بٹھائیں اور اس کو بہتر فارم میں آکے میڈیا کے آگے رکھیں پریس کانفرنس ویڈیو لیکس کے ساتھ ساتھ یہ سیجیشنز بھی دینا ہمیں جو رونگ ساتھ کسی کچھ 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 پروگرام رکھو کہ پیپلز پارٹی دی پرفارمنس بھی موکمہ روگس آگا ٹھیک بزارش ہے دوگر دی پکڑی اچھ آگے اسی موجود بی بھائی تسی لانس کر رہے ہو گھنکیاں تسی دی رہے ہو اپوزیشن دی رہی ہے ایس چلو ٹھیک ٹھیک امریکہ او اچھا تسی آبنیا چی کر رہے ہو تسی اپوزیشن مریض باجی ہینا بی بی ہینا بی بی کو گل کرنا چاہیے حسن صاحب ایک منٹ ایک منٹ میں ہینا کو گل کرنا چاہیے ہینا ہینا دی گل کو سن لہو ہینا سنتے ہیں کہ گندم کی پروڈکشن بہت زیادہ ہے شگر کے ان کی پروڈکشن بہت زیادہ ہے کہ آپ نے بھی سنے ہوئیں گے پروڈکشن بہت زیادہ ہے ہمارے ٹائم میں چینی کی پرائیس 55 روپیز پر کلو تھی اس وقت چینی 110 روپیز پر کلو ہے میں دو چیزیں صرف پوچھ ہوں کی آٹے کی پرائیس 37 روپیز پر کلو تھی اب 70 روپی ہے تو پروسیجرل فروز جو ہیں وہ نیپ کے اندر رہی لیکن بات کہتے ہیں چینی میں روپیز چوری ہوئے آٹے میں روپیز چوری ہوئے تو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے پہلے ایکسپورٹ کی پھر ہماری یہاں کلت پیدا ہوئی پرائیس انکریز کی پھر امپورٹ کی اور مہنگی پر بیچی پھر چینوی میں روپیز کمائے اور باہر کیسے کر سکتے ہیں مسرد بی بی جی دیکھیں سب سے پہلے تو یہ کہ ہم نے یہ کہا ہے کہ جب کوئی کیبنن منظوری دے گی کسی بھی چیز کی وہ ایک کلیکٹیف ڈسیئن ہوتی ہے کسی بھی گورنمنٹ ٹھیک ہے اس میں ہم کسی ایک فردے واحد کو نہیں اگر اس میں خدا مجھے یہ بتائیں کہ جتنے بھی ڈسیئن ہم کرتے ہیں اپنی لائف میں ہم اپنے لئے تو بد نیتی پہ مبنی نہیں فیصلے کرتے ہم نے کرپشن کو باقی کوئی فیصلہ اپنے لیا اگر اس میں کوئی خدا نا خاص کسی بد دیتی نہیں تھی ایک کسی ڈپارٹمنٹ کی رکھوالی کر رہے ہیں اگر ہاں ضائع ہوئے تھے جب مشل اوباما نے یہاں کی غریب بچیوں کے لیے اربوں روپے کا فانڈ دیا تھا تو ایک لیڈر کی بیٹی نے اپنے فیشن کے اوپر اڑا دیا اس کو ضائع کرنا کہتے ہیں باہر کی دنیا کے حساب سے ہمارے ملک کی پرائس پھر بھی بیتر ہے لیکن جو باہر کے ملکوں کی انکم بھی بیتر ہے آپ سب کا بہت بہت شکریہ میں آپ لوگ یہاں پہ تشریف لائے پھر آپ لوگوں کو دوبارہ اسی پینل کے ساتھ دوبارہ تکلیف دوں گا فی الحال رانہ مبشر کو اجاز دیجئے اللہ حافظ